شہزادی صاحبہ تو فرصت مل گئی آپ کو باہر آنے کی شہزادی حلیمت تو شاید ہمیں اپنے قابل ہی نہیں سمجھتی ہے کلام کرنا تو دور کی بات اور مشہور یہی کہ میں تو قبیلے کی بیٹی بن کر رہنا چاہتی ہوں کچھ بھی کر لو ہاتھ نہیں آئے کر دور سلجان خاتون آپ کی یہ بیٹو کی باتیں میری سمجھ سے باہر ہیں لیکن چونکہ آپ نے ابھی ایک دکھ سہا ہے اس لئے میں آپ سے گستاخی نہیں کرنا چاہتی تمہیں تو فرشتہ بننے کا بہت شوق ہے نا خوب جانتی ہوں میں تمہاری جیسی محل سے بھاگی ہوئی لڑکیوں کو تمہاری جیسی تو کتنی ہی مل جاتی ہے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے ہم نے اندازہ ہو رہا ہے مجھے اس بات کا اچھی طرح سلجان خاتون اور جو یہاں سے میرا خدشہ صحیح نکلا ساری مصیبتیں تمہاری وجہ سے آئی ہیں میں یہاں صرف اس کی وجہ سے ہوں جو مجھ گوکچے کے ساتھ نہ میں نے برا کیا ہے کبھی نہ آپ چاہتی ہوں اور بابا کی زبان کچھ سمجھی نہیں میں گوکچے کی شادی ارترل کے ساتھ ہی ہوگی یہ ان کی وسیعت ہے تو یا تو تم اندھی ہو یا ارادے نیک نہیں تمہارے یا پھر اس نے تمہاری عقل پر پردہ ڈال دی آئے مجھ سے ارترل محبت کرتا ہے سلجان خاتون میں اس کے خاطر تخت و تاج سب ڈھگرا چکی ہوں اس کے سوا مجھے کوئی یہاں سے نہیں بھیج سکتا اسی کے کہنے سے میں یہاں آئی ہوں اور اگر وہ کہہ دے گا تو چلی جاؤں گی لیکن صرف اسی کے حکم پر اس کے سوا میری نظر میں کسی کے حکم کی احمد نہیں امید ہے میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی ظاہر ہے تم سے اس وقت تک جھڑکالا نہیں ملے گا یا تو تمہیں یہاں سے نکال دیا جائے یا پھر ارترل کو کچھ ہو جائے